آہ لیول سٹریٹیجی کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ آہ انونٹری is the driver اور ہم آہ بیسیکلی انونٹری آہ use کرتے ہیں to absorb the uneven rates of demand اور supply آہ demand fluctuate کرتی ہے تو انونٹری is there جو کہ اس چیز کو absorb کرے گی آہ اس کے through ہم آہ high demand demand period میں demand meet کریں گے اور low demand period میں inventory build up کریں گے آہ anticipation inventory اور دوسرا جو help کر سکتی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آہ even though demand is not fluctuating that much but supply اگر fluctuate کر رہی ہے تو وہ بھی آپ کے اس میں help کر سکتی ہے آہ اور اس کو use کیا جاتا ہے آہ لیکن advantages تو ہیں آہ اس کے آہ inventory کے جو کہ ہم use کرتے ہیں آہ uncertain demand ہے آہ uncertain آہ supply ہے تو اس کو manage کرنے کے لیے یہ use ہو جاتی ہے لیکن basically inventory is costly to hold تو اس کے اندر inventory holding cost اچھی خاص ہی ہمیں پڑتی ہے اور especially اگر جو ہم inventory hold کر رہے ہیں وہ finish product کی ہے کیونکہ finish product جو ہوتا ہے وہ اچھا expensive ہو جاتا ہے اس کے اندر سارا کام ہوا ہوتا ہے اور complete product بن جاتا ہے تو اس کا اوپر جو پیسہ لگا ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے inventory holding cost جو ادھر ہے وہ high ہو جاتی ہے زیادہ بڑھ جاتی ہے آہ اور دوسرے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آہ اگر service اور customize product کی بات ہم کریں تو اس کے اندر ہم inventory کو use نہیں کر سکتے customized product کے اندر کیونکہ it is customized وہ customer کے design یا اس نے جو بتایا ہے اس کے اوپر ہم produce کر رہے ہیں تو وہ ہم اس کو anticipation inventory کے اندر use نہیں کر سکتے اسی طرح service کے اندر anticipation inventory utilize کرنا difficult ہوتا ہے service کی کیونکہ inventory وہ نہیں دکھ سکتے ہم تو وہ ہمارے لیے زرہ difficult ہو جاتا ہے anticipation inventory ادھر utilize کرنا حالانکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو service کے اندر ہم use کرتے ہیں اس کی inventory ضرور رکھی جا سکتی ہے لیکن for example جیسے میں نے بتایا تھا کہ hotel ہیں اس کے rooms ہیں اب rooms کی inventory ہم نہیں رکھ سکتے کہ یہ آج ہم ان rooms کو ادھر رکھیں تو یہ ہمارے stock میں رہے اور کل ان کو ہم use کر لیں تو ہم زیادہ demand بڑھ جائے تو زیادہ کمرے ہو جائیں گے وہ نہیں ہو سکتا کمرے وہی پچاس ہیں تو پچاس ہی رہیں گے اس کی inventory نہیں ہوگی کہ اس کے اندر add ہوتے جائیں جیسے کہ اس کے goods کی ہوتی ہیں اس کے اندر اگر ہم اس کے اندر دیکھیں تو different definitions ہیں وہ جو کہ ہم اس plan کے اندر use کرتے ہیں تو اس کو ذرا ہم دیکھ لیں regular time is basically regular time production جو ہو رہی ہے وہ employees کو ہم pay کرتے ہیں salary wages اور ان کو time دیا ہوتا کہ یہ 8 گھنٹے ہیں let's say تو اس میں آپ نے کام کرنا ہے تو اس 8 گھنٹے کی payment ہو رہی ہوتی ہے over time ہے کہ ان 8 گھنٹے سے زیادہ اگر آپ نے ان سے کام لے لیا ہے تو اس کی آپ pay کریں گے ان کو usually one and a half time of regular time pay ہوتی ہے تو وہ اس کا آپ نے cost کو incorporate کرنا ہوتا ہے hiring lay of cost hiring cost کے اندر آپ کی advertising cost آ جاتی ہے پھر interviews ہو رہے ہیں training programs نئے workers کے لیے ہو رہے ہیں تو وہ hiring cost کے اندر include ہو جاتا ہے lay of cost کے اندر عام طور پر exit interviews ہوتے ہیں severance pay ہوتی ہے loss productivity ہوتی ہے کیونکہ لوگ کم ہو گئے تو productivity lose کریں گے آپ تو اس کی cost آپ incur کرتے ہیں inventory holding cost کے اندر آپ کی capital جو invest کی ہے inventory کے اندر اس کی cost ہوتی ہے پھر warehouse کی cost ہوتی ہے آپ جہاں store کر رہے ہیں اس کی cost ہے اگر آپ کو dehumidifier use کرنا ہے تو اس کی cost ہے بجلی کی cost ہے پھر tax اور insurance cost ہوتی ہے تو یہ cost آپ کی holding cost کے اندر آ جاتی ہے and then there is back order and stock out cost جس کے اندر goodwill کی cost آ جاتی ہے اس کے اندر آپ نے expedite کرنا ہے اگر back order ہے تو expedite کرنا ہے order تو اس کے اندر overtime آپ لگا رہے ہیں اس کے اندر آپ freight جو ہے وہ expensive use کر رہے ہیں کیونکہ جلدی مال پہنچانا ہے تو یہ ساری cost ہوتی ہیں جو کہ اس کے اندر ہم use کرتے ہیں aggregate plan کے اندر کیا ہوتی ہے جسوں کیا ہے چاہنے وال مقصوش ہے سروبر پیر ہے ا法 کرتے ہیں جسی کے اندر